جائے گروہ دیر جائے گروہ دیر تو لاغی لاغی سب کہیں لاغی بری بلائے لاغی تو سدھری نہیں سدھری بھکتی پائے چاہے جی آجائے میرے چاہے جی آجائے چاہے جی آجائے گروہ دیر میرے چاہے جی آجائے لگینا چھوٹائی چاہے جی آجائے ہو لگینا چھوٹائی سوامی چاہے جی آجائے لگن لگائی میرا پائی لگن لگائی سوامی میرا پائی بس امرت بن جائے لگن لگائی مورت جی آجائے لگن لگائی سوامی مورد بھجے نے ست پر آر چلا ہے لگینا چھوٹے گرو چاہے جیا جائے لگینا چھوٹے گرو چاہے جیا جائے لگن لگائی ہر اس چند نے لگن لگائی سوامی ہر اس چند نے پینی اوجن گئے ہے بھکا لگینا چھوٹے گرو چاہے جیا جائے لگینا چھوٹے سوامی چاہے جیا جائے چاہے جیا جائے میرے چاہے جیا جائے لگینا چھوٹے چاہے جیا جائے جائے گردے جائے گردے جائے گردے آج پیارے ست گرو جی پادارے نیرکھی رہے نائے نامارے آج پیارے گرو جی پادارے نیرکھی رہے نائے نامارے آج خسیوں کی برسی پھوہارے نیرکھی رہے نائے نامارے آج خسیوں کی برسی پھوہارے نیرکھی رہے نائے نامارے جائے سے دھانینے گاگن کو ہے گھیرا جائے سے سورج سے ہوتا سبیرا جائے سے دھانینے گاگن کو ہے گھیرا جائے سے سورج سے ہوتا سبیرا میرے ست گرو جی سب سے ہیں پیارے نیرکھی رہے نائے نامارے میرے ست گرو جی سب سے ہیں پیارے نیرکھی رہے نائے نامارے اٹھے سا گر میں جیسے ہی لور جیسے بن میں ناچے مور بجے پریمیوں کے من میں ستارے نیرکھی رہے نائے نامارے بجے پریمیوں کے من میں ستارے نیرکھی رہے نائے نامارے جائے گرو دے جائے گرو دے ڈیوی زندگی ڈیوی 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 موسیقی 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 تو پرورتن میں سبھی تیت پرورتی تھو گئی ساری بیوستہ پرورتی تھو جو مانوں کے دل دماغ میں نہیں ہے ایسا یہ پرورتن کلیو کا ستیو چیزا دعوبر کا پرورتن تو مہارکات سے ہو انساء مہارکات خون خرابا لیکن کلیو کا پرورتن ایسا نہیں ہے یہ بہتشاری کرانتی کی طور پرورتن لوگوں کے بہتشاروں کو کیسے بدلا جائے لوگوں میں مان ہوتا انسانیت پرم پیار بھوبت کیسے لائی جائے سیوہ دیا سداچار پرماکات کی یادگار ان کے اندر کیسے لائی جائے ان کے من مستق میں ماں بین بیٹی بھو کی پرک پچانت کیسے کرائی جائے بڑا انہوں کے طریقے کا پرورتن ہے اسی لئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ پرورتن اوتاری سکھیوں سے نہیں یہ سند مہابرسوں کے دور یہ دیان سکھیوں کے دور اور ان لوگوں کو دیال سکھی کا پتہ نہیں وہ دیال سکھی کہاں بیٹھی ہے کہاں سے عمار درسن کر رہی ہے کہاں سے یہ سب لوگوں کے اندر پرنا پیدا کر رہی ہے تو آپ نہیں دیکھ پا نہیں اسی لئے آپ کی سمجھ میں نہیں جا رہا جو نام کی کمائی کرتے ہیں ان کے اندر ہی وہاں پیدا وہ سمجھیں گے کرجو کے پرورتن کو وہ سمجھیں گے جو کلیو کے برنام دارا کہاں جو کرجو کا جگایا نام پربو کا اس کا جو اسمرر کریں گا سمرن کریں گا اور بھومانے دو تکلیف سیوہ تاپتی کہ ساگر سے اس پر ہو جائے کتنی ماری چیز سند کو سامی مہاران نہیں لکھیں لیکن تم بہتی جگت میں رہ کر بہتی بھوتی سے بہتی جان سے اگر سنتوں کے بچنوں کو سمجھنا چاہو یہ تمہارے بچ کی بات نہیں ہے بہتوں کو اس سنتی ہی آپ کو بتائیں گے تک تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ آکر کا رام چریت مانس یہ گرہ سند کو سامی جی مہارات کے دورہ لکھیں کہ کوئی گیانی دیانی کتابہ دی ان کے دورہ نہیں تھے انہوں نے جو لکھا ہے وہ پربرتن کی ہی بات دیکھیں کہ کلیو کا پربرتن ایسا انوکھا ہوگا جس کو لوگ دیکھتے رہ جائیں گے بڑا توجو کریں گے اور کہا یہ پربرتن مانو بودھی کے پرے نہ مانو سو سکتا نہ مانو کر سکتا نہ مانو بسواسی کر سکتا ایسا پربرتن یہ کلیو کا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی گیا نہیں جو سند سرینی پر پہنچے وہ تو جان جائیں گے یا جو ترکال درد کی ترکال برودی ہے وہ جان جائیں گے جن کی جیو آتما کی دی پہ آنکھ کان کھل گیا ہو جائیں گے ان کو یہ پربرتن دکھائی دے رہا ہے اور وہی آپ کو بتائیں گے اور وہی کر کے دکھائیں گے باقی یہ کام کسی راجہ واجہ دھنی بھانی کے بس کہنے گے دیرے دیرے آپ دیکھتے رہیے اس سمیں کیسے کرمت بدلتا اس سمیں کا پربرتن کس طرح سے ہوگا یہ پرانے اتیاسوں کے دورہ نہیں ہوگا پرانے کاغت کے پڑھنے پڑھنے سے پربرتن نہیں ہوگا ترٹھو پڑھنے بڑا نِرالہ بڑا نوکھا ہے جو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہاں کورہ اگر بیت راگی محتمہ جس نے تنمن بچن ہندریوں کوپنے کنٹول لینٹر بس میں کر دیا تو تو سمجھ باقی اس کے کلیو کے پرورتن کو کوئی نہیں سمجھ تم کتنا جوڑ لگا لو کتنی بودھی دھوڑا لو کتنا دھن پیدا کر لو کتنے بچے پیدا کر لو کتنے دکان مکان جمیل بنا لو لیکن کلیو کے پرورتن کو آپ سمجھ نہیں یہ تماسہ ایک منٹ میں ختم جو آپ اکھٹا کیے ہو یا کر رہے ہو جس کے پریاست میں ہو یہ تو ایک سیکنڈ کا بھی کر ابھی قدرت کی نعراض کی آپ کی سمجھ میں نہیں آنے قدرت سکت نعراض اور قدرت کچھ کرنا چاہتی ہے یہ قدرت کا کام تمہارے ہتھ میں نہیں ہو اور قدرت کے بارے میں سنت ماتموں کے سوا کوئی نہیں جاتی ہے کوئی گیانی دھیانی مہراغی کوئی اتاری یہ قدرت کو اپنے بس میں نہیں کرسے قدرت سنت ماتموں کے حسارے پر چلتی ہیں وہ جیسا چاہیں گے وہ ایسا قدرت سے سمجھ پر کرا کے دیکھا دیں ابھی تو انہوں نے موقع دیا تک پر انہوں نے موقع دے رکھا جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن آگے سمجھ آ رہا پھر آپ کا کام ختم ہو گیا ابھی تو آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ اچھے سے اچھا برا سے برا جو بھی کام کرنا چاہتے ہو کر لو تو تمہاری کوئی اچھا نہ رہ جائے جیسے جس کو فانسی کے سجا ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے اے بھائی کیا دیکھنا چاہتے ہو کس سے ملنا چاہتے ہو کیا کھانا چاہتے ہو ہم تیمیچہ بنی بتا دو اسی طرح سے یہ کلیوک میں جانے جا رہا ہے تو آپ کو یہ موقع دیا گیا کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو بات میں مت کہنا کہ بابا جی نے موقع نہیں دیا ابھی تو آپ کو موقع دیا گیا کہ اچھے سے اچھا برا سے برا جو بھی آپ کی چاہتے ہو کر لو آگے وہ سمجھ آ رہا ہے تو تمہارا سارا مسارہ سمیت کے کنانے کر دیا گیا پھر قدرت اپنا گام کریں جب سنتوں کی بات نہیں مانو گئے تو سنت کو اکھال سکیت ہوتے نہیں جو مار کٹ کر دے وہ آپ پر نقصان کر دے وہ یہ چاہت سے قدرت کو سوگ دیتے کہ کام قدرت کو سنکھو تو قدرت کا کام جانتے ہو ابھی ناسکو تو سمجھنے کا پریاز کرو جو اس آرے کیے جائے ان کو سمجھو جو سمجھ سے کہا جائے جو کچھ کہا جائے گا اس میں تمہارا ہیتھ ہے تاز اسے ہوئے نہ کارا جہانی سادو سن ماتوں سے کسی کے کام کی کبھی ہانی نہیں ہو سکتا جو پر مہرت کے کارن سادو دھرہ سری ہے جو پرمان سماد دھرمیت آتے ہیں وہ کسی کا نقصان نہیں ان کی بے وستہ کوئی لوگ لالت کی نہیں ہوتی کچھ پانے کی نہیں ہوتی دینے کی ہوتی کبھی تو لوگ سندوں کے احتیاط کو سمجھ نہیں پارے یہاں سب لینے والے اپنا سوار لوگ لالت حر کرنے والے اپنا مان ادھکار کی چاہچھا رکھنے والے ہیں تو سندوں کی بات کیسے سمجھ میں آئی لیکن سند کھول گی کہ میں نے ایک سارا کیا تھا جو دیس کے لیے یہ چناؤ اچھا نہیں ہے دیس کی حال کتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ چناؤ کر آ سکتے پہلے تمہارے پھلی تنک کر جائے اب بلیے چناؤ کر ہوگے تو ستر ارف روپے کھڑ چکا وہ کہاں سے آئی یہ پرجا کے لیے راجہ کے لیے دونوں کے لیے چناؤ اچھا نہیں ہے چوبیس کا میں نے کئی کارک موں میں بھرابر کہا میڈیا پترگار سے بھی میں نے کہا بھئی اگر تمہاری ہو سکتی تو روپ اس کر سکتے ہو یہ چوبیس کا چناؤ رکھوال دیسے یہ سب کے حتم ہیں لیکن لوگوں نے میری باپ نہیں مانی اسی مجاگ سمجھا ارے ماتمہ ہنسی مجاگ نہیں کرتے آگے آنے والی مصیبت کو روکنے کے لیے کہیں جب جب راجہ پر مصیبت آئی تو انس راج میں رہنے والے ماتموں نے گروہ نے اپنے راجہ کو بنا تھی یہ سمیں ٹھک نہیں ہے یہ کامت اگر راجہ مان گیا تو ٹھک نہیں مانا تو مصیبت میں چلا گیا لیکن ماتموں کا کام ہمیسا اچھی صلاح وہ دیس کے سمجھ کے لیے ایک اچھی صلاح دینے کے لیے ہی آتے اچھا کام ہو اچھی بیوستہ ہو لوگ اچھے بنیں لوگ اچھے کام کریں اچھا کھان پان کریں آپس میں میٹ جل کر کے رہیں ایک دوسرے کے کام میں ماتموں کا ادیس یہ ہے لیکن آپ ان کے ادیس کو سمجھی نہیں پاتے تو میں نے اچھے کام کریں کسی نے نہیں کہا پورے اندوستان میں میں نے بنا جو مجھے دکھائی ذہر آتا کہ سمجھے راجہ پجہ دونوں کے لیے اچھا نہیں لیکن لوگ نہیں مانیں اپنے سوارت اللہ و لالت پہ اندے ہو گئے اور اتنا بگاڑ لیا ہے جب ان کے بس کی بات نہیں بھی سدھار دے کہ ساجے کی کھیتی ساجے کا بیاپار کبھی سچار روح سے نہیں چھتا تو ساجے کی سرکار کیسے چھتا یہ تو کھیتا تھانی ہوگا کھیتا تھانی میں پھر مقصان ہوگا پھر بھارت کی جنتہ کے چھتڑے بڑ جائیں گے اس کا جمعہ بار کون ہوگا ابھی بھی چار کرنے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دیان سے سنو اور اپنے دیس کے لوگوں کو سمجھا جہزہ اچھا رہے گا راجہ اور منتری سم مل کر ایک اچھے کام کی تیاری کریں جو آگے آ رہا وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا وہ ماتموں کو دکھائی دے رہا اس کام کی تیاری کریں یہ اپنی پنی تیاریاں ختم کریں راج کی پاڑ کی دھن کی دولت کی مان کی سممان کی ادھکار کی یہ سب منتر ہیں یہ سمجھ اس کا نہیں ہے یہ سمجھ جاگنے کا سوچنے کا سمجھنے کا اور اچھے کام کو کرنے کا لیکن جو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا دھرم ساتھوں نے پہلے کا بیناس کارے بیپرید بودھی جب جن کا بیناس ہونے کو ہوتا ہے ان کی بودھی بیپرید دشا میں کام کرتی ہے کتنی سچی سچی نیک بڑی بات کہو ان کی سمجھ نہیں کیوں ان کا پاپ کا گھڑا بھر گیا سوار سلوب لالت مان سممان کا جھوٹا ایک گھڑا بھر گیا اب وہ گھڑا پھوٹنے والا اسے کوئی بچا نہیں سکتا اب یہ پھوٹے گا اس کا جہر کہاں تک پہلے کہاں تک لوگوں کو نقصان پہنچائے گا اس پر کوئی بچار نہیں کرتا میں نے پہلے بھی سلا دی آج ہی دے رہا ہوں مرنے نہ مرنے اکتوارا کام میں کوئی منماتا توڑی ہوں میں دواگا کرتا ہوں کہ بھائی آگے سمجھ اچھا نہیں ہے اور ندیس کے لئے اچھا ہے ندراجہ نے پھرچا کے لئے اچھا ہے کسی کے لئے اچھا ہے تو لوگ اس کو حسی ملک سمجھتے ہیں درے ماتمہ کوئی نصے میں نہیں کہتے ہیں وہ حسی دیکھ کے کہتے ہیں انبوہ کر کے کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے ہیں لیکن تمہاری تو سمجھ میں ان کی بات آئے گی لیکن وہ تمہاری سب بات جانتے ہیں کہ تم کر ہی کیا سکتے ہیں آپ پرتی مصیبت دینے کے سوا آپ دیس کو کچھ نہیں دے سکتے ہو کیونکہ تمہارے باروں کچھ ہے نہیں نہ کبھی اچھا تم نے کیا ہے نہ اچھا کبھی سوچا ہے تو تم دے ہی کیا سکتے ہیں انسان کے بات جو ہوتا وہ ہی تو دیتا ہے اس نے ہماری ہے کئی بات نوت کر کے لکھوں میں پتگاروں سے میڈیا سے برابر کہتا ہوں ماتوں کے بچنوں کو ہوس سے سنا کہ ان کے بچن بھوت بھشت برتوان تینوں کے لئے لابکاری ہوتے ہیں جس نے ان کے بچوں کو بڑے ہوس جس نے وہ چارے مارے بھے کے پرخواست نہیں کرتے کبھی نہیں چاکتے میں نے بھی انتاری دیو سے ایک کافلہ نکالا گیارہ جلو کا تھا جس کی کوئی چرچہ پترکار میڈیا نے نہیں کیا کتنے کروڑ لوگوں کا جاگرہ ہوگا اور جس میں ایک پیسہ کسی سے لیا نہیں کیا کوئی خرچہ کسی سے نہیں مانگا کیا انتاری دیو سے کافلے میں کتنے ہزار سائکل سوار کتنے ہزار سائکل سوار کتنے ہزار موٹر سائکل اپنا نگی پریشنگر کی جو یادتہ نکالی گئی اور لوگوں کو جگہ لے کی اور میں نے جن جاگرہ کا سندے جہرہ جلو میں برابط کام شکل انتاریس دن لگاتار نیرمیگ نے یہ سندے سڑکوں کو دیا اور کہا آگے اس کی ضرورت پڑھیں لیکن جو منچلے جیو ہیں جو سوارتی لوگی لاچی ان کے سمجھ میں نہیں آتا جو سندوں کا بھی سہ پرمارت کا ہے اور یہ سب سوارتی لوگوں کو پرمارتی بچوں سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ اپنا کام سمجھ سے جروہ کرتا آگے آنے والے سمجھ میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں ہم کو بتایا نہیں تھا جب جانتے تھے تو کیوں نہیں بتایا اس لئے میں نے جانکاری انتاریس دن لگاتار یارہ جلو میں لوگوں کے کانوں تک پہنچایا اور جس کے برزے نہ سرکار سے کچھ مانگا نہ بھارت کی جنتہ سے کچھ مانگا اور یہ آپ کو کر کے دکھا دیا وہ بھی پانچار ساکر صلاح جہاں لوگ تاہی کی ترانہ دیدیں بھٹے جا رہے ہیں تو میں نے لوگوں کو دکھا دیا کہ پریسم کرنے والے اب بھی لوگ ہیں دیش کے سمات کے پر اچھے بہت چاہ رکھنے والے اب بھی لوگ ہیں جن کو دیش سمات کی چنٹہ ہے اپنی نہیں دیش سمات اب بھی لوگ ہیں میں نے لوگوں کو دکھایا کہ سوتے تھے جب ہندوستان میں لوگ نہیں رہے کوئی اچھا کام کرنے والے کوئی ستھ بھولنے والے کوئی اچھا کھانپان کرنے والے اچھے کرم کرنے والے اور میں نے لوگوں کو دکھا دیا اور یہاں سارا سمات کھانپان گندگی میں فتا ہے لیکن اسی گندگی کے بیچ میں نے ساکاری بننے کا سندید پرچکار میجر پوچھا کیا لوگ ساکاری بن جائیں گے میں نے بن نہیں بن گئے میں نے لکھوں کو ساکاری بن گئے ان کے گھروں میں خوشاریاں ان کے بال بچوں میں خوشاری سامتی آ گئی تو مجیہ کہہ رہی کی وہ سارکار کون بنے گی جب ان کالی درسی کا فران کاراتا ہے پہنے والے سارکار کا تو نام امیشان مٹ جائے گا سارکار کی نام کی چیز نہیں رہے گی ایک سارکار کوئی نہیں ہوگی ایک بیٹھیک ہی نہیں ہوگی تو لوگ ایسی مجاک سمجھتے ہیں تو آج آپ کے سامنے آ گئے یہ گھٹ بندن سب کی کیا ہے جس میں گھانٹ لگ جاتی ہے گھانٹ کو سب سے کرنا گھانٹ پر جانا گھانٹ لگ جانا گھانٹ بن جانا یہ تو دکھ کا کارن ہوتی جہاں گھانٹ کا بننا نہیں ہے وہ آپ پسال کیسے رہ سکتے ہیں سبسانتی سے کیسے رہ سکتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کے سب آ گیا لیکن پھر بھی نہیں سمجھ بھی جو کہا گیا وہ ہی ہوا دوسرا سب میں نے اچھارڑ کیا کہ اگر آپ سچے بارتی ہو تو اپنی بارتیتہ کو دکھا دو کہ ہم سچے بارتوا چیز ہیں اپنی پہچان بتا دو کیونکہ ہر دیس کے لوگوں کی پہچان اس کی بیض بوسہ ہوتی کسی دیس میں چلے جاؤ ان کی بیض بوسہ لگ ہو تم بارت دیس میں رہتے ہو تمہاری کوئی بیض بوسہ ہے تمہاری کوئی پہچان ہے آپ نے بنائی آپ پہلے بھی گولام تھے اپنی گولام ہو تب بیچیوں کے گولام تھے اب ان کی بیوستہ کے گولام ہو جو انریت بیوستہ بنا کے چھوڑ گئے اسی کو اپناتے ہو اسی کے انسار چلتے ہو آپ کی بیض بوسہ جو رشی مہم آتموں کے دورہ بنائی گئی یہ بھارت دیس ستادگی کا دیش یعنی مطلب کمیت پہجاب کورتہ دوتی کمیت پہجابا صدیتوں کی پگڑی اور لوگوٹ یہ ہماری پہچانے ہمارے بھارت دیس کی پہچانے ہمارے رشی مونی ماتفوں کی دینیں تو میں نے گاری بھائی اگر بھارت ہو تو بھارتی تاپناو اور انگریجی چھوڑو کسی لے نہیں ہندوستان تک میں نے 15 ستمبر 2013 میں نے گوشنا کی تھی بھارت تواسی ہو جی پراکتہ کی اگر آپ سچے بھارت تواسی ہو تو اپنی پہچان بنو تو اپنی بھرگوٹا اپنا ہو ہمارے اور یہ جب انگریج چلے گئے گلامی سے مکت ہو گئے کہتے آپ لیکن تب انگریجوں کے گلام تھے اب انگریجوں کی بنائی بھی انگریجوں کی توجہ یہ اگرین انگریجوں کی پہچان انگریجوں کی پہچان یہ انگریجوں کی انگریجی بھاسا ہم ہندوستانی ہیں ہندی سنسکت یہ ہماری بحثہ ہونی چاہیے اور ہے لیکن جو انگریزوں کی بحثہ آپ اپنا رہے ہیں اور بڑے خوزوچوں کے ہم انگریزی جانتے ہیں تو گلامی تو کیا ہو ابھی تم انگریزوں کی بحثہ کے گلام انگریزوں کی بھیل بوچہ کپڑوں کے گلام انگریزوں کا یک انڈا کھان پانڈ انڈا میٹ مرگاستار سراب آپ ان کے گلام تو پہ بتا تو سب گلامی کی اپنے اپنا ہی ہے اور کہتے ہیں ماجاد ماجادی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے میں نے دو باتیں ہندوستان کے سامنے رکھی اور اپنے ہر بڑے بڑے سرسنگوں میں میں نے اس کو کہا اور میڈیا پتکار نے سنا لیکن نکالا کچھ ہے کیونکہ وہ بھی گلام ہے گلام کے اندر سکی تاکہ کہاں ہے کہ وہ سخت بات نہائی پری بات کو کہہ سکی یہ گلام کے اندر سکی نہیں ہوتی اور وہی آجائے نہ آپ کو نیام اللہ نہ تمہاری سرچہ ہو رہے نہ تمہاری کوئی جینے کی بہتا ہے اس کا مطلب آپ گلام ہو تو سمجھو سوچو اور بیچار ہو جو میں کہہ رہا ہوں اب بھی آپ پہلے موقع دے رہا ہوں نے آگے کا سمجھ بہت بہت خراب ہے اس خراب سمجھ سے کوئی کوئی آسک ساسک کوئی انتری منتری آپ کو بچا نہیں سکتا کیونکہ وہ بھی اسی مصیبت میں کھڑا ہوگا تو تمہیں کیا بچائے گا یہ دیش مہکموں کا دیش ہے یہ رشیونیوں کا دیش ہے یہ گروہوں کا دیش ہے یہ سند مہا مرسو کیا دے یہ نیتاؤں کا دیش رہی ہے یہ نیتا سبت جب سے آپ نے لاکے کھڑا کر نیتا مانے ہوتا نیترت کرنے والا جو سمجھ کا دیش کا صحیح نیترت کرنے والے کے اندر چودہ گل ہو رہے تھے اور یہاں اٹھائی سو گل ہیں کیسے نیترت تبھی تو نیترت نہیں ہو رہا تبھی آپ کی بیوستہ نہیں چل رہی اور بیوستہ سے کوئی خوشار نہیں ہے نیترت سے دکی اور پریسان ہوتے چاہے جائے تو تم کب چاگو گی کب چیتو کہ کب ہوں سمجھ میں آؤں گی ایسے آپ گپلت میں جب ہو گئے تھے سو گئے تھے تم انگرے جائے مسلمان آئے ساڑھے تین سو برسرات کیا تمہارے ہندوستان میں مسلمانوں کا راہ پہلوں کو ہندوستان آج مسلمان ساڑھے تین سو برسرات کیا اور تم کو گنام بنا دے رکھا پھر تم اسی طرح سو گئے اگیاں تب ہی چڑے گئے اچھی سچی بات نہیں مانی تو مٹھی برنگ رہ جائے اور پونے گوزو برسرات کیا ہندوستان کو گنام منا کے رکھا گنامی گنامی کا کرن یہی ہے تمہاری اگیاں تب تم کب چاگو گے کب سوچو گے کب چیتو گے اور پھر تم سو گئے یہ ستر سال کی آجادی میں اس نے تم کو گنام منا دیا اب تو تم ہنچیج کے گنام ہو تمہاری اپنی کوئی چیز نہیں رہی چاہے کافت کرو اس کا اپنا کوئی اناس کا بیج نہیں رہا اس کی اپنی کوئی اربلس تبستہ نہیں رہی اس کا اپنا کچھ یعنی بنایا نہیں رہا سب ہی دوسرے پڑی پر اب بغیر کھات کے بغیر دوا کے بغیر ان کے بیج کے ہم نہیں نہیں سکتے جب تمہارا کچھ نہیں رہا اور دوسرے پر اداریت ہو گئے تو گنام تو گنام ہی ہوتا آپ کو بھی گنام منا دیا بستوں کا تمہاری کوئی بستوں نہیں بھارت کی کوئی بستوں نہیں تب ہی دوسرے پڑی تب ہی دوسرے پڑی تو گنام تو ہی ہوتا اور اب بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ ہم گنام ہیں ارے پہنے لوگ یہ ساروں حکومت کے گنام ہوتے تھے آج تمہار بستوں کے گنام کیونکہ تمہاری کوئی بستوں نہیں رہی جو دیسی کہ ہی جاتی تھی سو دیسی وہ نہیں تب ہی دیسی لیا جا بیماری کامبار ٹوٹ گیا تمہارا کوجن نہیں رہا تمہاری جرواز نہیں رہی سب کچھ خراب کر دیا سب کچھ بگان دیا اپنے آدین کرنا کر لیا تم کو اب تم بغیر ان کے نہیں نہیں سکتے ہو بغیر دوا کے نہیں دیتے اب دوا بھی دیس بنا رہا ہندوستان کھڑی دا وہ جو بیتنا ہو بیاباری مانگا رئیس بننا تم گریبوں سے چلے آ رہے پیسے سے بھی گریب ہوں سنی سے بھی گریب یہ سب آپ کیا گئیں جے کریں کیا ایسے سنتے رہو گے ہمار کھاتے رہو گے تو تم اپنا مانو جیمن سپرسانت میں کیسے بناوں بات پیس بات کی تو میں نے پہلے سے سنیت جاری میرا تو کام ادیاد لیکن ادیاد پہ بھی یہ بادہ پڑ رہے ہیں جو تمہاری بیوستہ کھڑا اور بغیر بیوستہ کہ انسان کچھ کر نہیں سکتے اگر بیوستہ اچھی ہو جائے تمہارے انسار ہو جائے تم لوگ سکھی اور نیروگ ہو جاؤ سب کو نیاں ملنے لگے سب کی سرچتا کی بھی اکتہ ہو جائے تو کئی بیشتے مزند کروں گے کئی بیشتے پوجہ کروں گے سب لیکن ایسی اب بیوستہ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو جہاں پر آپ پورتیا آسانت سنتی کرنا ہو نشان میں اس لئے سمیہ خراب ہے اس قرب سے خراب سمیہ آنے کے پہلے میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں آپ کے کنوں تگاوات پہنچا رہا ہوں ایسا نہیں پورے اندوستان میں بارہ ورس پورے ہو گئے میں پورے اندوستان میں گھوم گھوم کر یہ مانو جانہیت کاری اور آپ کلیور کاری سمجھے لوگوں کو دیتا آج بھی دے رہا ہوں تو میرا کام ہے میں اپنے کام سے کبھی پیچھے نہیں اگر آپ بھی اپنے کام کو اپنانے پیچھے نہ اٹھیں تو سر سکھ سانتھی آ جائے آپ اگرہ کام بن جائے لیکن جب تک آپ سمجھو گے نہیں کتنا بھی کچھ کر ڈالو سانتھی تمہارے سے دور بھاگ رہی ہو سکھ تمہارے سے دور بھاگ رہا ان انتر پریشانیوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو بیماریوں سے ان میں پھستے چلے جا رہے ہو کیا یہ ہی سکھ ہے کیا یہ ہی سکھ کی بروسہ ہے کارے پھستو جانو سوچو سمجھو بیچارو کیونکہ مانو جیمن یہ بار بار نہیں ملتا کروڑوں جنموں کی تبسیا کروڑوں جنموں کے پنے پنے اور سیوائیں جب ایکتھ ہو جاتی ہیں تب پرماتما کی طرف سے یہ مانو شریح بڑے بھاگ سے کبھی کبھی کہ جاؤ ایک بار آپ کو عصر دیا جا رہا ہے کسی سندھ ماتما کی تلاس کرتے ہیں اپنی جیوات جیواتما کے کلیان کا راستہ پوچھ لینا اور جیواتما کو پرماتما سے منا یہ مانو جیمن کا اصلی کرن کرتے ہوئے ہیں اور اسے کوئی کوئی سمجھتا ہے کربوں کربوں لوگ جیو ہیں یہ اس میں رہ رہے ہیں لیکن کتنے لوگ یہ سمجھ پائے ہیں کہ مانو جیمن بڑے بھاگ سے ملتا ہے اور وہ بھی پرماتما کی پرابتی کے لئے میں یہ کتنے لوگ سمجھ پائے ہیں یہ کچھ ہی لوگ جانتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ مانو سریر ہم کا آہار نترہ بھے مہتونس کھانا پینا سونا کمانا ملموت سرتیاب کرنا آہر اولاد بچے پیدا کرنا اس کے علاوہ مانو سریر کا کوئی حد آپ کو بکایا ہی نہیں ارے تو پسو بھی کرتا جیترے جیو سرتی میں سب یہ کام کرتا یہ مانو جیمن پانے کا مطلب کیا نکلا تو پسو کرنا وہ ہی تم کر لے وہ بھی بوجن کرتا ہے اس کے علاوہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ہی تم کر لے تمہارے اس میں انتر کیا پرماتما نے کہا ہے بھئی ایک بار اثر ملا ہے اگر تم نے اپنی جیواتما کو جگہ کر پرماتما سے نہ ملا پایا تو پھر یہ موقع آپ یہاں سے نکل جائے گا پھر دوبارہ بھی لے گا یہ بار بار نہیں ملتا وہ سوامی جیماران نے رام تیت مانس میں لکھ کے بتایا کب ہوں کر کرونا نردے ہی دے تحیس بن حیث سنے ہی کبھی کبھی کرواندہان کرپا دیا مہروانی کر کے یہ مانو انمو المندل ہمیں آپ کو دے دیتا ہے کی جاؤب کی بار کسی سنت ماتما سے مل کر اپنی جیواتما کے کلیان کا راستہ پوچھ اس کے گھر کا راستہ پوچھ لینا کیونکہ سنت اسی گھر سے آتے ہیں جس گھر سے تمہاری جیواتما آئی مل جائیں گے راستہ بتا دیں گے اور اگر اتنا بڑا کام کرنے کے لئے کلیان میں سنتوں نے یہ پرل کیا جن کو میں نے نام دان دیا یہاں نام سے جوڑا ہے تب تک ان جیواتما کو گھر نہیں پہنچا لوں گا تب تک میں منو شریح کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں اتنا بڑا موضع سرشتی میں کسی نہیں کہ ہمجرد ہی کسی نہیں جتھائی نہیں آپ کو یہ اثر موقع مل گیا کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہی جنگل میں آئیں گے جنگل میں پرماتی سنگانت سیوہ کریں گے کیا یہ سیوہ کرنے سے ہمارے انم سے جنگلوں کے پاپ نشٹ ہو جائیں گے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا وہ دیکلی جن سامنے ہو رہا ہے سامنے آپ کر رہے ہو یہ تمہارے سوچنے کے رسار نہیں ہوتا جس نے سرشتی کا جیمہ دیا جیمہ دیا جیمہ دیا یہ اس کی بیوستہ ہے وہ اپنے امسال بیوستہ بنا کر اپنے جیمہوں کو گھر پہنچائے گا یہ اس کی نیزی بیوستہ ہے تو سب پیچار کرنا چاہیے آپ جو موقع بلا ہے اس کا اللہ اکھا لیجی تو بھی ابھی نہ بھجن کے کوئی بار نہیں جا سکتا لیکن جب تمہیں کمجور دیکھا گیا اسہار نربل دیکھا گیا سکتین بلہین دیکھا گیا طب کا چلو اس کے لئے کوئی راستہ نکال دو جو بھجن تو اس کے بس کا ہے نہیں کرجو کرجو بہت خراب تامس دے بھجن نہیں ہوئی تامسی ہے تامسی ہے تامسی آہار ہے تامسی بچار ہے تامسی کریا خلاب لہا جب بھجن آپ سے نہیں ہو سکتا اور ان کو پار لے جانا ہے کیونکہ انہوں نے نامدال دیا وہ تو اپنا کام کوئی کوئی یکتی بنا کے کریں گے تو انہوں نے کلیو کے کمجور جگہوں کے لئے ایک سرز یکتی نکالی ہے فرماتی سمدام سیوا ہے وہ سیوا ہے تو آپ گھروں میں کرتے ہیں سوال بچوں کے لئے کرتے ہو کہتی ہے دکان ہے دفتر ہے بچنی بیاپور مزدوری ہے کہ سماج کی سیوا دیز کی سیوا لیکن آپ نے کبھی اپنی جیو آتمہ کی سیوا کی ہے جیو آتمہ کے بارے میں کبھی سوچا ہے یہ وہ سیوا ہے یہ پرماتی سوارتی سیوا تو کرتے رہے آپ گھروں میں بروروں میں سماجوں میں لیکن پرماتی سیوا آپ نے کبھی سنا نہیں تھا یہ پرماتی سمدام سیوا جو آپ سری سے کر رہے ہو اس میں آپ کا کوئی سوار تھا کسی پرمی سے پوچھو بھئی تمہارا کیا سوار کہتے بچے لوگ کیا مزدوری آپ تمہیں تھی کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں کہ کیوں کرتے ہو کہتے ہیں آدیس کا پرن کر آدیس پرن سروں پر ہوتے ہیں آدیس پرن ہی بکتی ہے آدیس پرن ہی کل جنگ میں بجن ہے جو بجن تو آپ جو اس کا نہیں ہے تب یہ بے وستہ جی اون کے لئے بنا کے رکھی گئی کہ پرماتی سمدام سیوا کرا کر اس کے انکھ جنگوں کے پاپوں کو نشت کیا جا سکتا ہے دوسرا کوئی اپایا نہیں ہے تب آپ کو یہ سیوا سمجھ بچار کہ یہ کہاں کرائی جائے اگر سمتر بھومی ہو وہاں کون گرے گا اس کو چھوڑی کوئی کو دے گا چلو جنگل خرید لو اونچی نیچی جمین اوبر خامل تو جمین بھی برابر ہو جائے گی اور پرمیوں کو پرماتی سیوا کا ادھار مل جائے گی ان کے اکرم کر جائیں گے ساری رکسرم سے بیماریاں چلی جائیں گی اور جو ان کے اسرم پرسرم سے جو بیوستہ بنے گی جس میں آگے جانے والے بھوست میں یہاں لاکھوں لوگ بیٹھ کر سمرن دیان بھجن کریں گے بھگوان کا بھجن کریں گے پوجن پات کریں گے سرسن کریں گے سیوا کریں گے یہ ہے پرماتی لاکھ یہ ہم ملے گا ان کو تو ملے گا ہی تم کر رہے گا لیکن تمہارے سے یہ جمین بنے گی پتہ نہیں کتنے یکوں تک یہ جمین لوگوں کو لاکھ دیتی ہیں کس سے بڑا پرمات کس سے بڑا سیوا کس سے بڑا دان اور ہوئی کنیس یہ سب سے بڑی چیزیں ہیں یہ سمجھ بچار کر رکھتی تھی یہ کام سبھی کر لیں گے یہ سیوا سبھی کر لیں گے اتنی سرن ہے کہ انجلیا اٹھانا اٹھوانا کرنا ارے کوئی نہ کوئی تو سیوا کروں گے اللہ باپ کو بھی مل جائے گا کہ جس نے بٹی پودی اس کو بھی لاکھ جس نے بھری ڈلیا اس کو لاکھ جس نے اٹھوائی اس کو لاکھ جو لے کے ڈالنے گیا اس کو لاکھ ایک ڈلیا میں کتنے لوگوں کا پرمان سامی تھی تھی کہ بہت سوچ سوچ کر میں وستہ بنائی گئے ایسے نہیں کہ کمجور سے کمجور بکت بھی اس سیوا کا لاکھ لے سکتا ہے اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کہا بھائی وہ کال کے جیسے ہیں ان کی سمجھ میں دیال کی باتیں نہیں آئیں اگر اس بھومی کا لاکھ لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ لے لیتے تمہیں موقع نہیں ملتا لیکن کتنے گوہ بس گئے کتنے سہر پسپے بس گئے لیکن جو لاکھ اس بھومی کا ہے جو گو سوامی جماران نے رام چیت مانند میں اس پرچ لکھا کہ نیمی شارل کا لاکھ کس کو ملے تھا تیرت بر نیمی سبیچیاتا آتی پونیت سادھک سگدہ تھا پراہ صاحب لکھا کہ نیمی شارل یہ تمام تیرتوں کا راجہ ہے یہ تیرتوں کا راجہ ہے آتی پامن پونیت ہے اور اس کا لاکھ کس کو ملے گا جب کسے سنت کے سادھک کس بھومی پر آئیں گے پرمارکی سمنام سیوہ کریں گے اپنے پاپ کرموں کو اتاریں گے اور بیٹھ کر نام کی کمائی کریں گے ان کو اس بھومی کا لاکھ لے ڈیرتاسی جارل شومی کی طبو بھومی کا لاکھ ان کو بھی فاقی اوجا اوجا باشوالوں کے نہیں لکھا ہندہ پندہ کجاریوں کے لیے نہیں لکھا پڑا صاحب لکھا سادھک سکھ جاتا سادھکوں کو سکھ دینے والی یہ پاپن پویسر بھومی ہے جسے اٹھاسی جارل شو نے اپنی تبرسیہ سے اس کو پاپن پویسر بنایا اس بھومی کا لاکھ ان کو ملے گا جو نام کی کمائی جو سمیں سے کلجک کا نام جگایا گیا کلجک میں بیٹھ کر کلجک کے نام کی کمائی کریں گے اس بھومی پر ان کو لاکھ لکھا کتنا صاحب صاحب لکھا لیکن کوئی نہیں سمجھتا ہے اگر گیانی دیانی سمجھ جاتے وہ بھی سب کبھیا کر لیتے ہیں لیکن نہیں جن کو ملنا ہے ان کو دکھائی دیتے ہیں جن کو نہیں ملنا ان کو دکھائی دیتے ہیں جیسے آپ راستے چھلی جا رہے ہیں اور ایک نوٹ پڑا تمام لوگ نکلتے چلے جا رہے ہیں لیکن جس کو ملنا ہے اس کو نوٹی دکھائیں گے سب کو نہیں جن کو ملنا ہوں گے ایسے اس بھومی کا لاکھ جن کو دکھائی دے ہیں یا دکھایا جا رہا یا کرایا جا رہا ان کو اس بھومی کا لاکھ ملے گا باقی ڈھاکتے ڈھاکتے ہنسی بجا گھڑاتے رہ جائیں گے اور کام کرنے والے کام کر کے اپنا کام بنا دے ہیں یہی وہ دیبانی ہے اور سب کے بیچ میں قرار کریا جا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کماسہ سمجھ رہے ہیں کہاں کے لوگ آگے کہ کوئی مزدور آگے میں نے کہا بھی نہیں بھائی مزدور نہیں ہے اس میں بڑے بڑے عدکاری جو ملتی دھو رہے ہیں بڑے بڑے دھنمان جو تم کو کھری لے گئے یہ اچھے نہیں ہوں لیکن ان کو معلوم ہو گیا کہ بھومی کا لاب یہ فرماتی سمجھان سیوہ کا لاب جا ہے اور راستری کا فرماتی سمجھان سیوہ کا لاب دن کی سیوہ سے دوبرا دو گناہ کیونکہ رات میں کوئی پریسم کرتا نہیں دن میں لوگ نہیں کرتے اب تو دن میں بھی پریسم لوگ نہیں کرتے سب مسئینیں پریسم کر رہے ہیں لیکن جب یہاں لوگ دیکھتے ہیں اتنا ابشاد جنگل جہاں گسنا مسکل سیکلوں سال سے پڑا کوئی نہیں سمجھ پایا کسی کو جانکاری گیانی دھیانی بھی گیانی کو نہیں کہ اس بھومی پر کب کیا ہوگا کب یہ بھومی سمتل ہو جائے گی کہ اس بھومی پر کیا ہوگا کیسے لوگ آئیں گے ہندوستان سے چل کر لوگ اس بھومی پر آئیں گے اور اپنا فرماتی جیون سبھل یہ بھوم ہے جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے نام کس کا جے گردیو نام کس کا نام کس کا پر زندگی Irish جے گردیو دے بہت پرمیوں لوگوں کو ابھی نام میں سنکھا تو انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا لیکن یہ تو دھرم ساتھوں میں لکھا ہے ہری کے ہجار نام کروڑوں نام بشنو بھگوان کے انانتوں نام پرمارکہ تو کروڑوں نام تو آپ نہیں جانتے انہیں کروڑوں نام میں سے یہ کروڑوں میں جے گھوڑوں نام پربو کا یہ پربو کا نام ہے یہ آدمی انسان کسی آتما ماتما کا نہیں ہے یہ پربو کا نام ہے تو سنکھا کل بات ہے جبکہ روڑوں نام بشنو بھگوان کے انانتوں نام پرمارکہ کے مولی میں سے یہ بھی نام ہے اب انانتوں نام تو نہیں جانتے وہ ماتنوں جس نام کو جگہ لے تھے اسی نام کا اسہ رکھتے ہیں کیونکہ جگہے نام سے جی بات پر جگتی ہیں اور پچھلے ناموں سے یا لکھے پڑے کتابوں میں پڑھ لینے سے ان کا اچھا رنگ کرتے ہیں اس نام سے جی بات پر نہیں ہے یہ سب جانداریاں آپ کو پہنے سے دیکھتے ہیں سرسنگ اسی بات کی جانداری دیتا کی ستھ کیا ستھ کا سنگ کرو تو کیا ملے گا جھوٹ کا سنگ کرو گے تو کیا ملے گا آپ کے سامنے دھوڑوں چیزیں تو ستھ کا سنگ کب کرو گے کیسے کرو اور بنا سرسنگ 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 کیے بدھی میں بھی بے کیا نہیں ہے کتنی کتابیں پڑھ ڈالو سن ڈالو کتنی کتھائیں سن لو پڑھ لو لیکن بدھی میں وہ بھی بے کیا نہیں آئے گا جس سے وہ سب کا بھلا اور سب کا کلیاں شوچ سکے تو کیا ملے سرسنگ بچنوں کو سکے یہی تو جانکاری آپ کو لینی چاہیے لیکن جب سرسنگوں کے قریب آؤ گے سنتوں کی سرر میں آؤ گے تو سارے بگڑے کام بن جائیں گے اور بھول برمسن نے سنگت ماری سب سماتے جائے تو ایسا سرسنگ کا ایسا موحول جائے گردی جار سے بولو جائے گردی ساب مل بولو جائے گردی بولنا ہوگا جائے گردی ابھی سے بولو جائے گردی دکھ دردیں ہریں گے جائے گردی سب کشت مٹیں گے جائے گردی دکھ ساندھی بھی دیں گے جائے گردی سب کے داتا جائے گردی سب کے مالک جائے گردی پرین سے بولیں جائے گردی یہ نام نہیں انسان کا یہ کام نہیں انسان کا اس بات کو گانٹ میں باندھ لو اب یہ کام چاہے بہتی جگت کا ہو چاہے جائے گردی انسانوں کے بس کا نہیں تھا انسان ہار گیا اب یہ کام اور یاد باگ پہ سامنے جو رہا یہی لوگ نہیں کر سکتے اگر کرنے تو یہ جنگل رہتا جو بلکھا بڑ جنگل پڑی رہتی جو سامنے پرمال ہے انسانوں کے بس کا نہیں اور تم جو کر رہے ہو تم ہو سیوہ دار تم ہو گروہ تمہیں گروہ بھکتی کا پاٹ پڑایا گیا اس لئے تم کبھی کا گروہ بھکتوں کے جاگے بھاگ جنہیں گروہ سیوہ دیتی ان کے بھاگ جگے ہیں ان کو دکھائی دے رہا ہے ان کو لاب ملے گا جو گروہ بھکتی کا باقی اتر بھکتی پتر بھکتی کرنے والوں کو نہیں انہیں وہ دکھائی دے رہا ہے وہ تو دیکھ رہے مٹھی دا ان کو مٹھی دکھائی دے رہا ہے ان کو اس میں پرمال دکھائی نہیں دے رہا اور وہ دیکھ بھی نہیں سی ان کے نیتروں میں اتنا اتنی گندگی ہو گئی ہے کہ جب کو بھے وہ موٹیابند کارای سنسار کو موٹیابند ان کو صحیح اچھی نیک بھلی بات نہ سمجھے جاتی نہ سنائی دیتی نہ دکھائی نہ دکھائی دنائی کچھ آپ بھی پرسم کر رہے ہو میں نے اسی لئے جس کا لاب آپ کے سامنے کھلا ہے ایک ڈلیا پر ایک مال آفریقہ پھوڑا چلانے پر ڈلیا ڈھونے یہ لاب تو برابری ہے جو بغیر پھوڑا کے ڈلیا کا دوری ہے اور بغیر ڈلیا کے پڑا میں خودے گازمی کی کھنڈو اس میں دونوں کا لاب برابر تو میں نے اسی لئے لیا کا بھیان کہ آپ کو اسی لئے لیا اور آپ کا بھیان پورا ہو گیا اب جتنی آپ جہدہ نہ رہو گے اتنی زیادہ مالہ ہوتی بھوڑا جاتے ہیں جن کو زیادہ مالہ کرنی زیادہ ڈالتی ہیں اور صبح آتے ہیں جلدی اور ڈال کے پرنے سے کام میٹین جلدی آتے ہیں جلدی تم کو اس سے مطلب نہیں بولایا جا تب جائے اور ایک آج 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 آو چکے اپنا کام پورا کیا اپنا لیکش نشانہ اور باپیس چلی کیا ہی ہونا تھا جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہو تو کیا لاب بھی ہے اتنی دیل میں جس لئے پندر ڈالتے ہیں اندر مالہ تمہاری ہو جاتے ہیں سندیز تو کانوں سے سن رہی آج پر تو کھالی بیٹھے توڑا لاب تا سننے کا لاب الگ اور شریر سے جو سیوہ کرو اس کا لاب ہے ایک لاگ باپ کرے گیا جو بیٹھے ہو پیٹھے کا لاب یہ ہی آپ کی زمن میں آتا ہے اب آپ بھی پریسان ہوتے ہیں یہ تقریب ہے بیماری ان میں کہا ہم یہ سننے والے نہیں میں نے رابطہ نکال دیا پیوستہ آپ پہ بنا دی جتنی بیماریاں کم کرنا چاہو کم کر لو اور نہیں جتنا بڑھانا چاہو بڑھا رو بڑھے رو بیماری بڑھ جائے گی انڈہ رہے گا وہ جن بیٹھ کے کاؤ گے اور بیماری عزت جائے گی اور کرجہ چر جائے گا اترا ہے نہیں چڑھاؤ لیں تموم آپ پڑے کھا رہے ہیں ان کو تو پتا نہیں کتنے ہزار بار ابھی جنم لینا ہزار بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں کوئی بڑھے کھا رہے ہیں کوئی بڑھے نہیں سیوہ تو سیوہ ہے کتنی طرح کی سیوہ ایت ہے ارے بیوستہ بنانا بیوستہ کی چنٹا رکھنا سنگت کے سامان کی چنٹا رکھنا سامان کی اوچیت بیوستہ کرنا یہ تو سب سے مڈی سیوہ اگر سامان کی چنٹا نہیں رکھی جائے یہ پاؤڑا ڈیویہ کھاں سے لاؤ گا ہماری کوئی سیوہ نہیں ہو پائے جا گردیو اب جو لوگ بیٹے سب گئے ہیں وہ آپ نے پرساد ہے باقی لوگ جاتے ہیں ایک بارگی سب لوگ نہیں ہوں دباؤ کے کوئی بھائدہ نہیں ہے پلین میں کھرے رہو گے کیا رہاں پتہ پچیز ڈلیا ڈال کر ہی پرساد لینے آئے گا وہ پرساد دباؤ کا کام ہم ایزے تو لائچیدہ میں لائچیدہ نہ بن جائے گا دباؤ تو جب بنے گی جب دعا لگے دعا کا مطلب شیوہ بہاو بھٹی بہاو بیسواس یہ سب ہوگا تب دعا وہ دعا بن جائے گا آپ کو کام کریں پرساد لینے پرساد لینے پرساد لینے پرساد لینے مجھے اپنیدہ ہمیں بہنر پرساد لینے پرساد لینے کچھ شاید پیشنو 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 موسیقی موسیقی موسیقی